اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل رشمہ خان ریسپیز اینڈ بلوکس اور آپ سبھی لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں فرنڈز آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم لوگ بھی سب خیریت سے ہیں تو فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ ڈیلیشس ریسپی تو بچوں کو بہت پسند آنے والی ہے پانیر پوٹیٹو لولیز تو یہ بہت ہی سمپل طریقے سے بندی اتنی زیادہ ڈیلیشس لگتی ہے کہ آپ اور آپ کے بچے کھا کر جھوم جائیں گے تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کا جو ہے آلو لے لیا تھا جس کو میں نے بائل کر لیا تو کافی زیادہ بڑا تھا میرا آلو جو ہے تو میں نے چار پیس میں اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس کو میں نے بائل کر لیا تھا اگر آپ لوگ چاہیں چھوٹے آلو بھی لے سکتے ہیں تو میرا کافی زیادہ بڑا تھا تو میں نے ایک ہی آلو بائل کر رہا ہے کیونکہ میں لگ بگ چھے لولیز بنا رہی ہوں تو اس حساب سے میں نے ایک آلو کو بائل کر رہا ہے تو فرنڈس اگر آپ پر چھوٹے آلو ہیں تو آپ اپنے حساب سے بائل کر سکتے ہیں تو فرنڈس یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں آلو کو میش کر لینا اور ایک دم بلکل فائن ایک دم آپ کو میش کرنا ہے بلکل بھی اس میں گھٹلی یا لمس نہیں ہونے چاہیے ایک آلو کے اور یہاں پر میں نے آدھی پیاس کو اکڑا باریک کٹ کر لے لیا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا ہارا دھنیا لگ بھگ 1 tablespoon تو میں نے باریک کٹ کر لیا ایک ہری مرچ لے لیا ہے ہری مرچ کو بھی باریک کٹ کر لے لیا ہے ہری مرچ میری زیادہ تھیک ہی نہیں ہے اگر آپ لوگ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں مرچی کو اور یہاں پر فرنڈس میں نے جو ہے لے سن کی لگ بگ چھے ساتھ کر لیا لیسون کو مگر لیسون ڈالیں گے تو اسے اچھا فلیور آئے گا ٹیس کے کورڈنگ نمک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون میں نے یہ لال میچ کا پورڈر ڈال دیا ہے اور ون ٹی سپون ڈال دوں گے گرم مسالہ گرم مسالہ پسا ہوا یہ میرا گھر کا ہے اور فرنس یہاں پر میں نے آمچور پورڈر یعنی کے جو پسیوی کھٹائی آتی ہے میں نے وہ ڈال دی ہے ون ٹی سپون اور یہاں پر فرنس میں نے پیری پیری مسالہ لے لیا ہے ون ٹی سپون یہاں پر ہم ڈال دیں گے اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس پیری پیری مسالہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر میکروانی مسالہ یا پھر آپ میگی مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ساری چیزوں کو اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہے اور یہاں پر ہمارا جو تو ہمارا پوٹیٹو کا میکچر ریڈی ہو گیا ہے اس کو ایک سائیڈ میں رگ دیتے ہیں فرنس یہاں پر میں نے لے لیا ہے پانیر تو پانیر لگ باگی میرا جو ہے دیوڑھ سو گرام پانیر ہے جس کو میں نے اس طرح سے لمبے کیوبز میں کاٹ لیا ہے تو کیونکہ ہم لولیز بنانے والے ہیں تو اس طرح سے آپ کو کاٹنا ہے اور اس کو تھوڑا سا موٹا ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم اس میں جو ہے آئسکریم جو اسٹک آتی ہیں اس کو انسرٹ کریں گے تو تھوڑا سا آپ موٹا رکھیں اور فرنس میں نے یہاں پر چھوٹے سائز کی جو بریڈ آتی ہے وہ میں نے لے لی ہے اس کے چاروں سائیڈز میں نے جو ہے کٹ کر لیا ہے اور بیچ سے میں نے دو حصوں میں اس کو کاٹ لیا ہے اور یہاں پر جتنا سائز ہمارے پانیر کا ہے اتنا ہی ہمیں بریڈ کا بھی سائز رکھیں گے تو اس لیے میں نے چھوٹی والی بریڈ لی ہے تو دیکھئے ایک دم برابر ہے ایسے ہی آپ کو لینا ہے بریڈ اگر آپ زیادہ بڑی بنا رہے ہیں تو پانیر کا اگر یہ آپ کا کیوب جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے یا چھوٹا اسی حساب سے آپ بریڈ کو کاٹ لیجئے تو یہاں پر ہم ساری چیزیں ہم نے ریڈی کر لی ہیں تو میں نے ہاتھوں کو تیل سے تھوڑا سا گریس کر لیا ہے پانی بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگ اور جو مارکٹ میں ایزیلی مل جاتی ہیں آئیس کریم والی جو اس طرح کی سٹیک آتی ہیں وہ آرام سے مل جاتی ہیں تو یہ میرے پاس رکھی تھی تو میں اس طرح سے پانیر کا ہم کیوب لے لیں گے یا ایک پیس لے لیں گے اس طرح سے ہم اس کو انسرٹ کر دیں گے بہت ہی سیمپل اور ایزی ہے فرنس اور کھانے میں اتنا زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں پانیر کا جو فلیور اتنا بڑی آتا ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ ضرور اس کو بنائیے اور کھاتے رہ جائیں گے اگر آپ کے گھر پہ اید پہ کوئی بھی خاص مہمان آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو سٹارٹر بطور یہ بنا کر کھلا سکتے ہیں تو چلیے فرنس میں نے ہاتھوں گریز کر لیا ہے اور یہاں پر میں آلو کا جو ہمارا مکسچر ہے اس کو ہم یہاں لے لیتے ہیں اور ہاتھوں پہ اچھے سے آپ کو پھیلا لینا ہے تو یہاں پہ ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے میں اس کو پھیلا لیتی ہوں اور اس طرح سے ہم ایک اپنا جو ہمارا لولی ہے اس کو لے لیں گے یا لولی پاپ ہے اس کو اس طرح سے ہم اس پہ رکھ دیں گے اور چاروں سائٹ سے اس کو کور کر دیں گے اور بہتی یہ بہت سیمپل ہے اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں ہم بنائیں گے بنے گا نہیں بنے گا ٹوٹنا جائے مگر ایک بار آپ لوگ ضرور اس کو بنائیے گا بہت سیمپل ہے آپ ایک دم جھٹ پٹ سے بنا لیں گے کچھ بھی نہیں ہے اس ریسیپی میں تو فرنڈز یہ کوئی اتنی پرشانی والی ریسیپی نہیں ہے اور یہ ساری ہی چیزیں جو ہے اچھے سے آپ کے گھر میں آویلیویل ہوتی ہے پنیر آپ مانگائیے اور اس کو افتار میں ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ لوگ کھاتے رہ جائیں گے جیسا کہ اید آنے والی ہے تو آپ اید پر بھی بچوں کو یہ بنا کر دے سکتی ہیں انشاءاللہ بچے دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے تو اس طرح سے دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اوپر سے ہم اس پر بریڈ لگا دیں گے اس طرح سے اور اچھے سے ہمیں اس کو سیٹ کر دینا ہے کیونکہ جتنا ہمارا بریڈ ہے تو بریڈ کے اندر یہ اچھے سے جو ہے اگدام سیٹ ہو جائے تو دوسرا بریڈ بھی میں نے نیچے سیٹ میں لگا دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہمیں سیٹ کرنا ہے تو اس طرح سے پریس کر کر ہلکے ہلکے آپ اس کو پریس کر لیے اور اس کو ایک دم چوکور شیپ میں لے آئیے تو فرنڈز اسی طرح سے دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے سیٹ کر دیا ہے اور آپ لوگ بلکل بھی ٹینشن نہ لیں بریڈ اسے ایک دم چپکا رہے گا بلکل بھی الگ نہیں ہونے والا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری جو ہے ایک پانیر پوٹیٹو لولی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح سے ہم باقی کی بھی ساری بنا لیں گے اور ماشاءاللہ کتنی زیادہ بڑیا لگ رہی ہیں بہتی زیادہ ایک دم بہتی کیوٹ لگ رہی ہیں بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ بچے میرے بہت خوش ہوئے تھے کھا کر اور بہتی زیادہ پسند آئی بچوں کو بھی مجھے بھی تو آپ لوگ بھی ایک بار اسی طرح سے ٹرائی کیجئے گا کچھ نئی ریسیپی اگر کچھ نیا آپ کھانا چاہتے ہیں کچھ نیا چٹ پٹا ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں یہاں میں ایک باؤل لے لیا ہے باؤل میں میں لگ بگ 4 ٹی سپون لے لیا ہے کون فلا اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالکا اس کا گاڑا سا گھول بنا لیں گے تو اچھے سے میں یہاں پر مکس کر لوں گے اور یہاں پر میں ہاف ٹی سپون ڈال لیوں نمک اور لگ بگ اس میں میں ہاف ٹی سپون ڈال دوں گے پیری پیری مسالہ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ کے پاس پیری پیری مسالہ اس پہ اوپر کوٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے سپون لے لیا اس پون کے مدد سے اس طرح سے ہم اس کو کوٹنگ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو پوٹیٹو ہے جو آلو ہم نے اس کے اندر فل کرا ہے وہ اچھے سے سیٹ رہے اور ہم جب اس کو فرائی کریں گے شیلو فرائی کروں گی تو یہ باہر نہ آئے یا خراب نہ ہو اس کا شیپ تو فرنڈز یہاں پر میں نے پین رکھ دیا ہے گیس کی فلیم آن کر لیا ہے اور اکدام سلو پر رکھی ہے میں نے ابھی گیس کی فلیم کو اور میں نے اس کو تھوڑا سا 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور لائٹ آئل ہی ڈال رہی ہوں تو میں اس کو شیلو فرائی کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ڈی فرائی کرنا تو آپ اس کو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہے اس کے اوپر کون فلار کی کوٹنگ کر دیجئے گا تو یہ اچھے سے آپ اس کو ڈی فرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد تو یہاں پر اس طرح سے پلٹ پلٹ کر میں فرائی کر لوں گی تو دیکھئے اس میں تھوڑا سا ٹائم جائے گا لگباق 5 سے 6 منٹ لگیں گے اس کو اچھے سے چاروں سائٹ سے فرائی ہونے کے لیے تو یہاں پر میں نے پلٹ پلٹ کر اچھے سے چاروں سائٹ سے اور اوپر کی سائٹ سے میں نے اس کو اچھے سے جو ہے اس کو میں نے شیلو فرائی کر لیا ہے تو آج تھوڑا سا ہلکا اور کم تیل کا میں یہ آپ کو بنانا بتا رہی ہوں آج کی ریسیپی جو لوگ تیل کم کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور آپ لوگ چاہیں تو اس کو آپ ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھئے ساری جو ہے میری پانیر پوٹیٹو لولیز جو ہے ایک دم ریڈی ہو گئی ہیں تو بہتی زیادہ ٹیسٹی اور یمی لگ رہی ہیں میرے موں میں تو یہاں پانی آ رہا ہے اور موسے انتظار نہیں ہو رہا ہے ماشاءاللہ بہتی زیادہ امیزنگ لگ رہی ہیں ایک دم دلیشیز لگ رہی ہیں تو ماشاءاللہ کلر بھی کتنا بڑی آئے گولڈن براؤن کلر آئے تو میں اس کو آج تھوڑا سا گانیشنگ کروں گی ٹومیٹو کیچپ سے تو ماشاءاللہ مارکٹ اسرائل اس کو ہم جو ہے گانیشنگ اس کی کریں گے جیسا کہ ہم ریسٹوئنٹ بغیرہ میں جاتے ہیں تو فرنڈز آپ لوگوں نے جیکھا کہ کتنی زیادہ سیمپل اور ایزی تھا تو فرنڈز میرے پاس چلی سوس پڑا ہوئا تھا پاؤچ تو میں اس کو بھی تھوڑا سا ڈال دیتی ماشاءاللہ بولیے گا کومنٹ میں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ریسٹوئی آپ کو کیسی لگی فرنڈز تو فرنڈز آج کی لئے پس اتنا ہی اور ریسٹوئی پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو موسیقی